السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حضرات محرم دوہزار بیس چودہ سو بیالی سجری میں عزاداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کی آئیڈ وائزری کہ ہم اس سال دوہزار بیس میں کیو کر اپنے عزا خانوں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں ایامِ عزا محرم کو کس طریقے سے کریں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کا ایک جلسہ بطاریخ پاچ اگز دوہزار بیس آن لائن زوم عیب کے ذریعے منقید ہوا جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء خودباد ذمہ داران قوم کی رائے عزاداری امامِ حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بولٹ کے سامنے آئی اس کے علاوہ مراجع اکرام خصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسین سیستانی آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی صاحبان و دیگر مراجع اکرام نے نجف اشرف ایراف اور قوم مقدس ایران سے عزاداری امامِ حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بول نے ایامِ ازامِ مجالس اور جلوسِ ازا کے سلسلے میں عزاداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے عزاداری ہماری شعرگِ حیات ہے ہماری پہچان ہے شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے مذہب نے ہم کو حفاظتِ نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی شیعوں نے تمام عزاداری عزاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزاداری کو باقی رکھا لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں ایامِ عزا میں ہم ہم کو اپنے عزا خانوں آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے عزا خانوں کو اپنے آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے عزا خانوں عزا خانے و آشور خانے میں مجالس کا احتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ مرسیہ خانی کی مجالس کا بھی احتمام کیا جائے ایامِ عزا میں مندرجہ زہل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو مجالس کے لیے جو ایڈوائزری ہے ایک ایڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسہ عزا کے لیے ہیں نمبر ایک حضر سابق عزاداروں کے گھر میں عزا خانے سجائے جائیں اور فرش عزا بچھایا جائیں یعنی ہمارے گھروں میں عزا خانے سجیں اور فرش عزا کو بچھایا جائیں ہر منقض ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں منقض ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے سوشل ڈسکنسنگ کا ہم چاہے مرکزی مجالس ہو چاہے اپنے گھروں کی مجلس ہو اس میں خاص خیال رکھا جائے جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلے برقرار رکھتے ہوئے مجالس کو سنا جائے نمبر چار اپنے اپنے گھروں امام بانوں اور آشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے گا یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں اپنے اداخانوں میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں گو پر سیاہ پرچم لگائے گئے مجلس میں ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لئے سابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے نمبر چھے بزرگ بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں نمبر سات مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے جو وقت ہو مقرر مجلس کا کہ جیسے آٹھ بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع کر دی جائے مجلس میں مساحوے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیس کیا جائے مجلس میں پہلے سے پائک کیا تبرکی تقسیم کیا جائے اور مجلس نظر مولا کے نام سے دستر خان بچھانے کے بجائے اسے پائک کر کے تقسیم کیا جائے ہمارا دسوہ پوائنٹ ہے کہ مجلس میں سبیلوں پر مجلس یا سبیلوں پر بند بوتل پانی ہی تقسیم کیا جائے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے کھلے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے نمبر گیارہ جن مسجدوں یا امامبالوں میں مستقل فرض بچھا رہتا ہے وہاں قبل مجلس اور بعد مجلس کلورین کا اسپریہ کیا جائے اس کے لئے کلورین کا اسپریہ پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور زلہ انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں زلہ انتظامیہ ہے اور میڈیکل کی جو ہدایات ہے ویچو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے ہندوستان کے جن جن شہروں میں شاہی جلوز زلہ انتظامیہ کے زیر اثر برامد ہوتے ہیں زلہ انتظامیہ کو برامد کرانے کا بندوبس کریں یعنی جہاں جہاں کو پر جلوز برامد ہوتے ہیں وہاں وہاں کو پر برامد کرانے کا انتظام کیا جائے اور ازاداری کا انتظام کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعوون کریں یعنی ضروری ہے جو حضرات مجالس کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ میں رابطے میں رہے تاکہ کوئی ڈسٹربینس کریئٹ نہ ہونے پائے یہ تو تھی ہماری مجالس کی ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کی اب جلوسوں کی ایڈوائزری ہے اس کو بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں جو ہماری جلوسوں کے لیے ایڈوائزری ہے محرم کے جلوسوں کے سلسلے میں جلوس کے بانیان حضب سابق ظلہ انتظامیہ سے رجوع کریں اور ان کی گائیڈ لائن کے مطابقی جلوس عضا برامت کریں نمبر دو مومنین جلوس میں فاصلے کا خاص خیال رکھیں ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ تبرک تبرکات کی زہرت کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں باہر آئیں جہاں سے جلوس گزر رہا ہے جلوس کی زہرت کریں اور زہرت کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں نمبر تین بزرگ بچے یا مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد اپنے گھروں سے ہی آن لائن جلوس کی زہرت کریں جو بزرگ ہیں یا جو حضرات بیمار ہیں یا بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے جو آن لائن جلوس کی زہرت کریں نمبر چار جلوس میں ماسک لگا کر آنا ضروری ہے اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جلوس میں نمبر پانچ سبیلوں پر سیل بن بوتل کے پانی کا استعمال کیا جائے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ سبیلوں پر کھلا ہوا پانی ذرا سا بھی استعمال نہ ہو اس سال محرم میں ہمیں سیل بن بوتل کے ذریعے سے ہی استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں اور ظلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں پھر سے ایک دفعہ آپ یہ ہمارا جو چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے جلوسوں کے لئے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ظلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں یہ ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ نے باغدہ پورے ہندوستان سے رابطہ کر کے آن لائن ایک تیئیس جون کو اور ایک پاچ اگس کو آن لائن حجت الاسلام آلی جناب مولانا سید سائم میندی صاحب تبلا جو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کے صدر ہیں ان کی صدارت میں جو مشورے آئے مفید وہ آپ تک کے پہنچائی جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ پورے ملک میں ملک کے کونے کونے میں گاؤں میں بستیوں میں شہروں میں مومنین تک کے باغدہ اس آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کی ایڈوائزری کو پہنچا دیں کیونکہ ازاداری کو خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف ازاداروں کو ہے یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ازاداروں کو خطرہ ہے ازاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دو بڑے لوگوں کا وائدہ ہے اللہ کا وائدہ ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازاداری کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے یہ سب ازاداروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ ازاداری ہو سکے بہت بہت شکریہ ہے